تو میرے فیوریٹ زاکر حان کا کہنا ہے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا ہوگا شاید شاید مرد کو درد نہیں ہوتا ہوگا لیکن یار سردی تو لگتی ہے نا تو سردی کا انتظام جو ہے وہ خود ہی کرنا پڑتا ہے اس لیے ہم بھی اپنی سردی کا انتظام خود کر رہی ہیں تو لے جی ہم نے اپنے انتظام کر لیا اور آج جو ٹوپی اس لیے پہنی ہے ویسے نارملی میں نہیں پہنتا وہ اس لیے پہنی ہے کیونکہ آج میں گھر نہیں جا رہا ابھی کام سو چھوٹی ہے کام کے بعد ہم جا رہے ہیں ونٹر لینڈ آپ سوچ رہوں گے کہ ناروے توہر رہی ونٹر لینڈ ہے کیونکہ اتنی سردی ہے یہاں لیکن جو کرسمس کے لیے ونٹر لینڈ سے جایا جاتا ہے آج ہم وہاں جا رہے ہیں یہ بھی ہماری تریڈیشن ہے اور ابھی بیرگن سے بھی لوگ آئے ہیں تو کیوں نہ ہم جائیں اور ابھی سال کا آخری دن تو ہے نہیں ہے ایک دن پہلے آج تیس دسمبر ہے تو ایک دن بعد انہوں نے بند کر دینا تو میں نے سوچا کہ آج ایک دن پہلے ہم چلے ہی جاتے ہیں تو جی السلام علیکم ویلکم ہے ایک نیو ولاغ میں سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس میں آپ کا کچھ نہیں چاہتا ہمارا بلا ہو جائے گا تو ہم آپ کو دوائن دیں گے جلدی سے سبسکرائب کر دیں تو یہاں بیسیکلی کام ہو رہا تھا اور ابھی کیونکہ کام سے زرہ سب نے چھٹے ہیں کیونکہ یہ کرسیمس کی وجہ سے تو وہ یہاں اس کو سجا کے چلے گئے ہیں اوپر لکھا ہو ہے میری کرسیمس تو میں یہاں کھڑا انتظار کر رہا ہوں کب ہماری ٹرائم آئے گی اور ہم بیٹھ کے زرہ جائیں گے شہر تا ایک منٹ رہ گیا بس آنے والی ہے تو اس روٹ پہ ایکشلی نا پرانی والی ٹرائمز بھی چل رہی ہیں اور نئی والی بھی لیکن میری قسمت دیکھیں ابھی تک مجھے نئی والی میں پیٹھنا نصیب نہیں اور جب ہی میں ٹرائم لیتا ہوں وہ ہمیشہ پرانے والی ہوتی ہے آج دیکھیں آج ہماری قسمت ہمارا ساتھ دیتی ہے یا نہیں اور مجھے دور سے ہی نظر آرہی ہے آج یہ قسمت ہماری ساتھ دے رہی ہے آج وہ ٹرائم آرہی ہے وہ نئی ہے یہ تاریخی موقع ہم ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو اچھتے ہیں ٹرائمز سے مزے کی ہیں لیکن یہاں پیٹھنے کی جگہ کامیں کھڑے ہونے کی زیادہ ان میں اور یہ بھائی صاحب مسکی پہ جانے سے پہلے ناشتہ رہے ہیں تو آج ہم پہنچ گے ہیں ونٹر لینڈ کے پاس اب بس انتظار ہے اپنے باقی لوگوں کا جو کہ پہنچنے والے ہیں یہ دیکھیں کون آرہا ہے والاکم اسلام جانا فالی فالی کیسی ہے ٹھیکو آج ہمیں پہنچ گئے ہیں آپ آبی ہیں تو مدینہ بیرگن میں ایسا ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے یار مطلب اوسلو میں ہوتی ہے ایسی چیزیں بیرگن میں کہاں بیرگن میں بھی ہاں ہاں چاہے چلیں ہاں بیرگن میں بھی اچھی کافی اچھی قسم کی مارکٹ لگتی ہوتی کرسیمس کی ہم ایکشلی کیونکہ ابھی آئے ہیں کرسیمس کے بعد تو رشت زیادہ کم ہوگا مجھے یہ لگ رہے ہیں کرسیمس سے پہلے آئے ہیں تو بہت ہی زیادہ رشت ہوتا ہے تو جی ویلکم ہے آپ کو کرسیمس ان ونٹر لینڈ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے سٹوریز لگانی ہوتی ہیں اپنے سنیپ میں یہ بھی ضروری ہے اور آپ اندر آتے ہیں اسامنے چوروز کا انہوں نے لگایا ہوا اسٹرال اس چوروز کے لیے تو خواتین تشریف لاتی ہیں اب دیکھ رہے ہیں برف کی آلد جس کے وجہ سے اسٹرالر چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو جیسے میں نے کہا تھا ساب سے پہلے چوروز لینے کے لیے ہی آپ کو زیادہ اپسان دے مجھے تھا کہ آج راشت نہیں ہوئے گا لیکن یہ بہت زیادہ راشت درتے ہیں یہ ابھی کیا سین ہے آپ لوگوں کے ساتھ وہ اصل میں چوروز انہوں نے لینے تھے آٹومیٹک مشین لگیا وہاں سے آپ پیسے وہاں پیہ کرتے ہیں اور پھر وہاں جا کے آپ نہ ریسیب کر لیتے ہیں لیکن پیسے کٹ گئی ہیں اور ان کی نہ ریسید نہیں آئی میں سمجھا ہوں میں ریسید نہیں آئی یہ وہ والے نہیں ہیں جولے کے ٹکٹ نہیں آئی تو ابھی عشاء گئی ہے مل جائیں گے آپ کو زگام لگا ہوا ہاں اور اس کے ساتھ ہم نے اپنے شیر کو بھی میدان میں اتار دیا سردی کی تیاری بھی پوری کرنی پڑتی ہے کہ سردی نہ لگے مبارک جو جی آپ کو ملے گئے آپ کے توروز وہ اچھی سمجھ گئی توروز کھا لیں آپ نے اب آپس چلیں آئیرہ کو بھی توروز پر لگا دیا جی تو یہاں جو زیادہ تر چیزیں جن کا سٹال لگا ہوتا ہے وہ ہاتھ سے بنی ہوتے ہیں اٹلیسٹ کہتے تو یہ ہی ہیں تو اس لئے ان کی قیمت بھی کافی زیادہ ہوتی ہے میٹو تیز لینی آج نہیں نہیں ہمیں لینی ہے مہنگی ہے مہنگی ہے مہنگی ہے مہنگی ہے میٹو تنیس نہیں میٹو تقلی ہے میٹو تنیسین میٹو ترمیٹ میٹو تنیس منحود نیسان مہ Applause پہلے یہ لگ رہا تھا کہ تھردی نہیں ہے ابھی بھی تھوٹھوٹھوٹے لگنے لگی ہے میرے پاؤں ٹھڑے ہو گئے اور ہاتھ رہی اس تیز رفتاری میں آپ کو آئیرا نظر آئے کی ہمیں تو نظر آ رہی ہے اور آئیرا کو بھی ہم سے نظر نہیں آ رہے ابھی آ رہی ہے ان کا کیبن اور یہاں ہو رہی ہے آئیسکیٹنگ اور یہاں مجھے لگتا ہے ہمارے بھی کوئی بندے ہیں مدینہ اور سین گئے ہوئے مدینہ کو آئیسکیٹنگ کو پہلے بھی کرتی رہی ہے یہاں مجھے شاہر کہ یہاں ہوں اپنے گھٹے گٹے تڑواہ آئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس مین کر لے گی شاید مدینہ کو پکڑ پکڑ کے پہلے گی اس نے مجھے نہیں لگتا کہ شاید ایک آدھ بار کی ہو مجھے لگتا نہیں اگر ایک دو بار کی ہے پھر تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے ابھی تک ہمیں نظر تو نہیں آئے لیکن جو باقی لوگ کر رہے ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ کیسے کر رہے ہیں مجھے تو سوچ کی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے کیسے آپ بیلنس راکھ سکتے ہیں آپ یہ بڑا مشکل کام لگتا ہے یہ جو تین لڑکی ہیں ان جو درمیان والی وہ سیکھنے کوش کر رہے ہیں باقی دونوں اس کو سکھا رہے ہیں وہ ڈار رہی ہیں بچاری ایشا آپ کیوں نہیں گئی ویسے مجھے دلکا بھی کر سکتی ہو کتنی بار گری تھے زیمانداری سے بتانا کافی بار مطلب اتنی بار گری کہ یاد ہی نہیں دیکھیں ہوئے 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 گیرہ تھا اصل میں طریقہ یہ ہے ایسے جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں جن کو آتا ہے اس طریقے سے کرنی چاہیے تھیوری میں مختلف ہو جاتا ہے یہ وہی ہے اس کی ایک سہلی تو مجھے لگتا سا چھوڑ گئے اگر سمین کی چیخو کی آئی تو سمجھ لینا کہ آگئی ہیں ہمارے لئے یہ علامت ہوگی اور جس کا انتظار شہکار آ گیا یہ ہے یہ ہے سمین امپریسیو لیکن اپنی ٹانگیں شانیوں بچا لیں کیا بچے بات ہے مدینہ کتا ہے کتنی بار کیا ہے یہ میری بار کیا ہے مدینہ کتا ہے مدینہ پیچھے وہ پیچھے آ رہی مدینہ اس نے تو بڑا امپریس کر دی ہے یہ تو ایسے کیاری پروفیشنل کرتے ہیں اب میری اور ایشا کی نظر نہ لگ جائیں اور گر نہ جائیں سبحان اللہ ایرا کو اپنی من پسند چیز مل گیا ایرا تو ہوش ہوگی بہر ہوگی تھی بہت زیادہ سردی ابھی جو آپ کے بھائی کے پاؤں جمع ہوئے ہیں سمجھ نہیں آرہی تو ہم ایک شاپنگ سینٹر میں آئے ہیں تھوڑا سا سکون لینے کچھ کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ کہیں جا کے کافی وغیرہ بیٹھیں ایشا جو ہمارے لوگ سکیٹنگ آ رہے تھا وہ چھوڑنے کا نام نہیں لے کر رہے ہیں آٹھ بجے بند ہوں آٹھ بجے تک ہم تو نہیں رہ سکتے ہی ابھی یہاں سے ہم کچھ کافی وغیرہ لینے کی سوچ رہے ہیں کیا پی ہوگی ایشا میاں آپ نہیں سکتے ہیں آپ کو سردی لگ رہی ہے سردی ہے لگی ہے سردی walker پیانس سردار میں نے اور مدینہ نے میچ کئی یہ اب ہم کافی کے ساتھ تھوڑی پیٹ پوچا کرنا ہے انہوں نے ہمیں ہمیں بیکری باندھوں نے لے گئی ہے باندھوں نے ٹائم ہو گئے اس کا اور ہمیں باہر بیٹھ کے پینے کی اجازت ہے کیونکہ یہ تو شاپنگ سنٹر ہے یہ بھی کھلا ہوئے تو یہ انہوں نے اس طرح کے کپس میں دیا ہے کہ آپ نے ہاں آرام سے کھا پی لیں تو یہ ہماری پروفیشنل آئی سکیٹر تشریف لاجر کیوں تو کیسا تھا آپ کا ایکسپیرئنس مزیکا تھا اچھا تھا سائی ڈار نہیں لگا تھا دیکھو اگر گرتیں تو ہڈی پسلی کوئی ایک ہوئی جان پر بڑے سفت لگتا ہے تھوڑا سا لگا تھا پھر ہے اب دینہ کو پکڑ لیا بس درہا ہمیں بچے بچپن سے سیکھ رہے ہوتے ہیں یہ تو بڑی ہو کے سیکھتی ہے بیسے لگ رہا تھا پہلی بار ٹرائی گیا آپ نے آئیس پہ پہلی بار کی تو پہلے کرنا کرتی تھی ریت پہ سہرہ پہ یہ ایسے زندگی دیں بچے چوتے بچے جاتے ہیں بڑوں کو چوتے ہیں کہ وہ کچھ لوگ تھے کچھ لوگ باکد چھوٹے بچے کو وہ سکھا رہے ہیں چھوٹے بچے کو ہم نے دیکھا دوستے ہیں بھتی ہی سائلی ہیں جو پکڑ پکڑ چھوٹے ہی ہی میں نے دینا سے یہ کہیا میں نے کہا دونا چھوٹے ہیں آپ سے مدینہ بھی اپریس ہوئی ہے مدینہ نے بتایا نہیں ہوتا مدینہ اپریس ایس امین سے کہ اس نے اتنا اچھا کیا پہلی بار آپ تو پروفیشنل لوگ ہر سال کرتی ہو ہر سال تو نہیں دوستی مجھے یاد ہے آپ نے ایک بار ریان کے ساتھ بھی کیا تھا ادھر ہی ریان بیچارہ رونے لگ گیا تھا کیونکہ وہ پہلی بار گیا تھا اب ریان سودیر میں یہ ولوگ دیکھے گا اور مجھ پر غصہ کرے گا تازہ گم ہو کے ابھی ہم اس جگہ پہنچے ہیں جہاں سارے لوگ تصویریں بناتے ہیں ابھی ہم لوگ تصویریں بنا پاتے ہیں یا نہیں کیونکہ رش بہت ہے ادھر بہت لوگ جمع ہیں جو تصویریں سارے بنا رہے ہیں ایک دوسری کی تصویروں میں آ رہے ہوں گے سارے تو ہلکا فلکا فوٹو شوٹ بھی ہو گیا اور اب ہم واپسی کا ارادہ فرما رہے ہیں اب ہم واپس جانے لگے ہیں اور کھانا پہلے پہلے یہ ہم ڈسکس کہہ رہے تھے کہ کھانا ادھر کھا کے جائیں کیونکہ ہمارا دل کر رہا تھا تھائی فوڈ کھانے کا لیکن پھر وہ پروگرام کینسل ہو گیا ہے تھائی فوڈ ہم پھر کسی اور دن کھائیں گے ابھی اپا بھی کہتی ہے کہ ان کا اتنا دن ہی تھائی فوڈ کھانے کام بھی ویسے ہی نہیں کھاتے تو پھر ہم نے سوچا کہ چلو پھر گاری چلتے ہیں گھر میں آج جو ان کا پلان ہے وہ یہ کہ اللو کے پراتے بنیں گے ہم اللو کے پراتے کھائیں گے آج ڈنر میں اس وقت ہم ٹرین میں دوس میرٹ میں ہم نے سرمول دائیں گے یہاں سے سلوگ یہ کچھ لوگ بس میں بیٹھ کے ہوت کو سمجھتے ہیں جیسے ہم جہاز میں بیٹھے ہیں کسی ایرو پلان میں یہ سیٹ ہے پیچھے کر کے اوپر چھوڑ اپنی سیٹ ٹھیک ہے تو آپ نے شکھایا ہے تو جی اب ہم پہنچ کے اپنے گھر کے پاس ابھی گھر جانے سے پہلے ہم جائیں گے اپنے جو ہمارا سٹور ہے ایکسٹر جس کا نام ہے اور اس کی وجہ یہ کہ دکان جو ہے وہ اب ایک تو کال سنڈے اس لئے بند ہوگی اس کے بعد منڈے کو اس لئے بند ہوگی کہ وہ سال کا پہلا دن ہے جب ہر چیز بند ہوتی ہے ناروے میں تو اس لئے آج ہی حرید میں جو بھی حرید میں اور پھر ہم دو دن جو ہے دکانش کرنے ہر چیز بند رہے گی کیسا تھا آپ لوگوں کا دن اچھا تھا اچھا تھا کہ بہت اچھا تھا کہ بس ایسے ہی تھا بہت اچھا تھا سردی زیادہ لگی ان کو مجھے لگتا ہے گلا درد کر رہا ہے سارے تھوڑے تھوڑے زکام مجھے سب سے پہلے زکام ہوا تھا پھر میں نے صاحب کو ایسا مطلب زکام دیا ہے کہ سارے اب بیمار پھیر ہیں ہمیں بہت بھی میری وجہ سے ہوا ہے پہلے آئرہ کو بھی ہو چکا ہے آج صحیح لوٹ مچنی اس دکان میں کیونکہ سب سے بڑا شافنگ کرنے والا انسان اس دکان میں دال ہو گیا ہے چاپ آج چلا 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 دکان میں ایک ہمھی sleeves نخری رہا ہے آپ cutin رائدے نے کہیں کوئی 25% ایک نیسےница آپ کو بھوکھتا لگیا گنا بچبات ان کے operations کوئی ہے سو رہے ہیں 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 کیا بن گئے ہیں میں نے ٹوپی پہنے ہی تو دلی ناڈا رہی تھی مجھ سے جب میں رہا ہوں تو ہمیں بھی ڈڈی پک لگ رہی ہیں تو ہم بھی پراتھا کھائیں علو والا دود کے ساتھ کھانا تو کھا لیا ہے اور اب ٹھکن سے پورا حال ہو رہا ہے لیٹرلی جسم کا جوڑ جوڑ دکھر سو باز اٹھ کے کام پہ گئی ہوں ہمیں اب رات کے نو بج رہے ہیں یہ تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے بلوگ میں تب تک اپنا بہت ہیار رہے ہیں بہت سوش رہے ہیں ہس تیرے مسکراتے ہیں جی تیرے دوسروں کو بھی چینے ملتے ہیں اگلے بلوگ میں تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں